بسم اللہ الرحمن الرحیم ریلیٹر ٹو فارما کگنوزی بیٹے آپ میں سے کس کس نے فارما کگنوزی کا ورڈ سناوے ہاتھ کھڑا کرے شاباش بیٹے فارما کگنوزی کا ورڈ سن کے کیا چیز ذہن میں آتی ہے شاباش نالج آپ کروڈ ڈرگز کروڈ بیٹے کسے کہتے ہیں انپریپیرڈ انریفائنڈ یا را خام مثلا بیٹے کو یہ ایسی دوائی بتاؤ جو خام ہو جی وسیم جی نوید ہانجی عمران اسلام بیٹے ایدھر توجہ کرو آپ اس میں بات نہ کیا کرو کھڑے ہو کر باہر چلے جائے کرو بات کر کے آ جائے کرو بیٹے اگر آج کی جو ہم بک شروع کر رہے ہیں بیٹے اس کا فائدہ یہ ہے کہ سب سے پہلی میڈیسنز میں جو انویشن تھی کہ کسی چیز کو کسی بھی بیماری کے علاج کے لیے استعمال کرنا ہے تو وہ کس بک نے ہمیں بتایا بیٹے یہ جو ہم دوائیاں استعمال کرتے ہیں پیرا سیٹا مول وہ راؤنڈ شیف کی بنی ہوئی ہوتے بڑی خوبصورت سی گولیاں کوئی تین کونوں والی کوئی چھے کونوں والی وہ تو بیٹے آپ مشینری آئی ہے ہمارے پاس یہ کوئی اس پچھلی صدی میں ایجاد ہوئی ہوں گی تو اس سے پہلے مثلا ایک بندے کے دارد میں درد ہے تو ہم گھروں میں ہماری ماں کیا کرتی ہیں شاباش کلوب لونگ کو کہاں رکھوا دیتی ہیں جہاں تو اس سے درد کیا ہو جاتا ہے تو کلوب کس کے طور پر استعمال ہوتی ہے کروڈ ڈرگ کے طور پر بیٹے ایک بندے کو زکام ہے تو ہمارے باوجداد کیا کیا کرتے تھے شاباش کعوہ میں اگر ناک چل رہا ہے تو کعوہ میں لیمون ڈال کے پی لیتے تو اس سے کیا ہو جاتا تھا فلو ختم ہو جاتا تھا اور رات کو سوتے ہوئے بیٹے ناک کی اندر اور ناک کی اندر سرسوں کا آئل مسترڈ آئل لگا لیتے تو مسترڈ آئل کس کے طور پر کام کر رہا ہے کروڈ ڈرگ کے طور پر پچھلے زمانے میں کسی کو چوٹ لگ جاتی تھی جس طرح انسانی زندگی میں بہت سارے واقعات رونما ہوتے رہتی ہیں تو کسی بندے کو ہڈی کا کوئی مسئلہ ہو گیا چوٹ لگ گئی یا اس کے جسم میں کہیں درد ہے تو کیا استعمال کرواتے تھے شاہباز دلاور بیٹے ترمیرک کو ایزا کروڈ ڈرگ استعمال کر رہا تھے اور بیٹے یہ جو مارکیٹ میں بہت ساری دوائیں ہیں نا ڈیکلو فنیکٹ فارمولا میں یہ حلدی سے بنائی گئی ہیں تو بیٹے جب ہم فارما کگنوزی پہ ہماری گریپ ہوگی بیٹے وہ تو فریکنس اسینس ڈالے ہوتے ہیں نا خشبو سمجھ لیں لیکن بیسیکلی وہ ترمیرک ہوتا ہے بیٹے کسی بندے کی فارما کگنوزی پہ گریپ ہے تو ہم بہت ساری بیماریوں کا کہاں سے علاج کر سکیں گے گھر سے تو وہ علاج سیکھنے کے لیے آپ کو کیا چیز سب سے توجہ سے پڑھنے کی ضرورت ہے ہم اس میں بیٹے تمام طرح کی کروڈ میڈیسن چاہے وہ اینیمل اوریجن سے ہوں چاہے وہ پلانٹ اوریجن سے ہوں پلانٹ اوریجن سے یہ حلدی ویرہ ہو گئی اور بہت ساری چیزیں اور اینیمل اوریجن سے شاباش ویکسین ویرہ بیٹے وہ تو ریفانڈ فارم ہے ویکسین تو ہاں اس طرح پچھلے زمانے میں جن لوگوں کو شگر ہوتی تھی وہ بلیوں سے انسولین نکال کے ان انسانوں کو انسولین لگائی جاتی تھی بیٹے ہم اب ہم دیکھتے ہیں کہ فارما کیلوزی کو کیسے ڈیفائن کیا جا رہا ہے بیٹے فارما کا مطلب ہے ڈرگ بیٹے جن لوگوں نے ہمیں نیولی جوائن کیا محمد شویب اور احمد علی بیٹے ڈرگ میڈیکلی کسی بھی دوائی کے لیے ورڈ یوز کیا جاتا ہے ہم تو کہتے ہیں نا ڈرگ یار یہ بچارہ نشہی ہے تو اس کو معاشرے میں منفی طور پر استعمال کی جاتا ہے ڈرگ کو لیکن میڈیکلی ڈرگ دوائی کو کہا جاتا ہے جس طرح آ جائے جیے write a note on a ڈرگ whose name is پیرا سیٹا مول تو ڈرگ کا مطلب بیٹے دوائی لیکن اس کا مور پوزٹیو اور پلائٹ قسم کا ورڈ جو آج کل چاہ رہا ہے میڈیکیشن یا میڈیسن ٹھیک ہے فارما کگنوزی فارما مطلب ڈرگ کگنوزی سٹڈی ٹو سٹڈی ڈرگ which is in in unrefined farm which is in crude farm which is in raw farm is called pharma کگنوزی pharma کگنوزی is the study of crude drugs of plant and animal origin the american society of pharma کگنوزی defines pharma کگنوزی as the study of the physical biochemical and biological properties of natural drugs and their chemical constitute as well as search for new drugs from natural sources ٹھیک ہوگیا بیٹے دوائیوں کی crude farm کو study کرنا کہ ان کے کیا chemical effects ہیں کیا بائیو chemical effects ہیں کیا ہمارے جسم پہ اثرات آتی ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں pharma kaginose اب بیٹے ایک بندے کی نظر کم ضر ہے تو آپ اسے کون سی crude drug بتائیں گے کیا کھائیں بھائی جناب شاب باش کون سی ویجی ٹیبل کھائیں شاب وسیم شاب شاب فیش کھائیں شاب اور کولی فلاور کسے کہتے ہیں پھول گوبی کلی کھائیں بکرے یا کسی بھی جاندار کی شاب تو بیٹے یہ ساری کس کے طور پہ کام دے رہی ہیں ایک بندے کے بال میری طرح اڑتے جا رہے ہیں تو اسے کس ویٹامن کی کمی ہے شاب باش ویٹامن ای ویٹامن ای ری پروڈکشن کے لئے بھی انتہائی ضرور ہی اور جو ایلوپیشیا ہوتا ہے فال آف ہے یا بیٹے بالنیس تو ہوتا ہے جو سر بلکل ٹینڈ ہو جائے کچھ لوگوں کے بیچاروں کے رہے وہ بلکل لشکاریں مار رہی ہوتے ٹینڈ اسے کہتے ہیں بال بال ایک ہوتا ہے الوپیشیا جس طرح آپ کے استاد آپ کے سامنے کھڑے ہیں اسے بیٹے کیا بولتے ہیں الوپیشیا الوپیشیا میں کون سی کروڈ ڈرنگ استعمال ہو سکتی ہے نوید جس میں کون سا ویٹامن ای سب سے زیادہ کس میں ہوتا ہے پیش میں لیور میں بیٹے یہ جو چنے نہیں ہوتے یہ کالے چھولے جنہیں کہتے ہیں یا بودھے چنے کچھ کس سبان میں کہا جاتا ہے تو ان میں کون سا ویٹامن ہوتا ہے شاباز کسی بچے کی ہڈیاں کمزور ہیں شاباز تو اسے کون سی کروڑ ڈرنگ دینی چاہیے شاباز مسئل گھروں میں ہم کیا دیتے ہیں بچوں کو کیا پلائے جاتا زیادہ سے زیادہ دودھ میں بیٹے کیا موجود ہوتا ہے بیٹامن ڈی بیٹے یہ یاد رہے گا یہ موٹی موٹی باتیں اب باقی مزید ہم دیکھتے کہ اینیمل اوریجن اور پلانٹ اوریجن سے ہم کیا کچھ حاصل کرتے ہیں انٹروڈکشن آف آسٹین فزیشن شیڈویٹ شمیت ان ایٹین الیون این ایٹین فیفٹین بائی سیڈلر انہ ورک بیٹے اٹھارہ سو گیارہ میں آسٹین فزیشن تھا جس کا نام تھا شمیت اس نے یہ ٹرم فارمہ کگلوزی استعمال کی تھی اور اٹھارہ سو پندرہ میں ایک اور سائٹر جس کا نام سیڈلر اس نے یہ ٹرم استعمال کی تھی اوریجنلی دیورنگ دی نائٹکیس سنچری این دی بگنر آف اٹھونٹ کی سنچری فارمہ کگنوزی وی یوز ڈی فائن دی برانچ آف میڈیسن ویچ ڈی ڈی ڈرگ آر ان پریپیرڈ فارم بیٹی یہ دیکھ ہے بہت سارے لوگ کسی بندے کو بیماری ہو تو اس کے لئے یہ انہوں نے سانڈے پکڑ رکھے ہوتے ہیں یہ گوہ پکڑ رکھی ہوتی ہے اور یہ آپ کچھ لوگوں کے پاس بیٹھے ہیں نا یہ ہاں کوڑ کلے سامپ چھپ کے لئے پکڑ رکھی ہوتے تو یہ کس کے طور پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں کروڈ رکھ کے طور پر یہ جو کیپسول ہوتے ہیں یہ بہت سارے حکیم نہیں ہوتے ہیں جسے اردو میں بھیڑ کہتے ہیں انگلیش میں تو وہ مار کے یہ کیپسول وں نیم حکیم خطرہ جان والا معاملہ یہ ان کے ساتھ ہے تو بیٹے وہ ان جانوروں کو کس کے طور پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں پروڈ رکھ کے طور پر بہت سارے لوگ کالے رنگ کے بچھو ہوتے ہیں ان کو مار لیتے ہیں پھر ان کے جو آزا ہوتے ہیں ٹکڑے کر کے یا پیس کے پولڈر بنا لیتے ہیں یہ تو جب تک ریسرچ نہیں ہو سکتی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن یہ جو ماشاءاللہ نیم حکیم یہ کیا کرتے ہیں یہ سارا دوسرے بندے پر تجربات کر رہے ہوتے ہیں فارمیسی پر بہت سارے لوگ آئے ہوتے ہیں خود مجھ سے وہ دوائی لینے آئے ہوتے ہیں جسم درد کی یا کوئی بھی مسئلہ ہو دوسرا بندہ آ جائے نا اس کے سامنے پروفیسر بن جاتی ہیں کبھی دیکھا آپ نے گھر میں آپ کسی کو بتائیں گی میرے پیٹ میں درد ہے حالکہ ہو سکتا ہے آپ کی والدہ کے سر میں درد ہو وہ آپ کو نسخے دینے لگ جائے گی یہ ہماری پاکستانی قوم کا کیا ہے علمی ہے بیٹے بیٹے ہم نے فاما کگنوزی دیکھی فاما کگنوزی is the branch of science which deals with the study of crude or unrefined or raw farm of medicines which needs to be prepared for future use جس میں بیٹے ہم نے سرٹر میرے کھل دی دیکھا جو ایزا پین کلر یوز ہوتی ہے اور ہم نے کیا دیکھا کلوو دیکھا جو لوکل انیستیٹک کے طور پر ہم رکھ لیتے ہیں موں میں اور بیٹے کچھ لوگوں کے موں میں دانے ہو جاتے ہیں میدہ ہیٹ کر دیتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں نہار یوگرٹ استعمال کریں یوگرٹ کو کیا کہتے ہیں اردو میں آخر کیا کہتے ہیں بیٹے آپ کی آواز نہیں آرہی دہی کیا سپیلنگ ہے ذلوکار دہی کے وائے او جی یو آٹ یوگرٹ تو بیٹے یہ تمام کس کے کس کے طور پر استعمال ہو رہی ہیں کروڈ درگ کے طور پر اور بیٹے پھر ہم نے اس کا بریف انٹروڈکشن دیکھا کہ اٹھارہ سو گیارہ میں ایک آسٹریہ آسٹریہ نا ایک ملک کا نام ہے اس کا ایک فزیشن تھا شمیٹ اس کا نام تھا اس نے یہ ٹرم پہلے استعمال کی پھر اٹھارہ سو پندرہ میں ایک سیڈلر نام کا سائنٹس تھا اس نے یہ اٹھارو یوز کی بیٹے اس میں کوئی چیز پوچھ نہیں ہو